السلام علیکم گائز بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل شور سا ٹریپ ہے ہمارا کشمیر وارٹر فال ہے جو کوحالہ سے پچیس کلمٹ دور ہے تقریباً 20 سے پچیس منٹ کا راستہ ہے بہترین جگہ ہے پریمیم ڈکیوشن ہے دریا کے اس طرف یہ کشمیر آپ جائیں گے وہاں سے آگے لیفٹ لگی ہے لیفٹ سے آپ دوسری طرف جائیں گے تو آپ کو بہترین نظارہ دیکھنے کو ملے گا راستے میں آپ کو دیکھنے کی بہت چیزیں ملیں گی کشمیر میں ہیں ساتھ ساتھ پاکستان میں دریا کے ساتھ ساتھ روڈ چل رہے ہیں بلکالف کو بہترین قسم کے نظارے ہوں گے وارٹر فالز آپ کو نظر آئیں گی برسالہ کے مقام پہ فاؤنڈر پاکستان کاجز محمد علی جنار کی ریاج گئے کچھ دیر کے لیے انہوں نے وہاں پہ سٹے کیا اس کے بعد وہ جگہ ان کے نام ڈکلیئر کر دی گئی تھی لوگ وہاں پہ بھی آٹھتے ہیں دیکھتے ہیں ساتھ پارک بنا ہوئے اس جگہ پہ بھی ہمارا شارٹ ٹریپ ہے اس سے ٹھوٹ ٹائم بھی کم ہے اس سے آپ کو تفصیلی اس کا وزٹ نہیں کروا سکے انشاءاللہ نیکس ٹوئر پہ آپ کو وزٹ کروائیں گے موسم بھی بہت بہترین ہے بارش ہوئی الکیزی روڈ پوش کے بہت اچھا موسم ہے اس ٹائم کشمیر کا تھنڈی ہوای چل رہی ہے اور بڑا بہترین قسم کا موسم بنا ہوئے اس ٹائم میں اسی میں ایک بات اور ایڈ کرنا جاتا ہوں پاکستان کا سب سے پہلا نیلیم جیلیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو زیر زمین ہے جم زہرباد کے قریبی واقع ہے یہ نو سو نتر میگا وارڈ پیجلی پیدا کرتا ہے یہ بڑی مشکلوں سے بنا ہے کافی ٹائم لگا اس کے اندر پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے جو بالکل پاڑوں سے دریاج انہوں نے گزار کر چینہ کمپنیاں اور محلوے ساتھ ایف ڈیو والے ان کے جو دو کمپنیاں مل کر انہوں بنایا تھا پاکستان میں چلنج ہم پہنچائے ہیں کشمیر وارڈ فال یہاں ریش آج کچھ زیادہ ہے آج چودہ انگیس بھی ہے جشنہزادی کے موقع بھی ہے اور لوگوں کا کافی ریش اومٹ ہے جو آگے جانور لوگ ہیں کاغندران کی طرف جانور لوگ ہیں جو زہرباد سے اوکر جائیں گے وہ لوگوں پر بھی ریش بہت زیادہ ہے یہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے ریش بہت اس طرف میں نے ابھی دکھایا نہیں ہے آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ ریش ہے یہاں لائن لگئی ہے ہم فیملی کے ساتھ ہیں یہاں پہ جوانا ہمارے فیملی بھی کھڑی ہے اس طرف بہت زیادہ ریش ہے آخر کمار ہماراں دیکھنے پر نمبر آگے ہیں بہت زیادہ ریش ہے فیملی بہت زیادہ ہیں لڑکو تو دعا تو کم ہے فیملی بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہاں وارٹر فال جوانا کافی انچائی سے گریت اگر بیس سے تیس فوٹ گرائی ہے اور یہاں جوانا اس طرف پہ پہنچائے ہیں ابھی تھوڑے تیر بعد آپ کو جوانا باقی نظارہ بھی کروائیں گے یہاں پہنچائے ہیں جی یہ میرا ویٹا ہے جو پانی میں انجوائی کر رہا ہے ویسے بھی سے پانی سے جوانا بہت دلچسپی ہے بہت زیادہ پانی میں انجوائی کرتا ہے پانی کے بارے یہ رہ نہیں سکتا میزے کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ریش کافی ہے یہاں پہ لوگ جوانا آگے ابھی لوگ کافی کھڑے ہیں لڑکے زیادہ ہیں ابھی اس کے پاس فیملیز جوہاں نیچے بیٹھئی ہیں کھانا پینہ کر رہی ہیں انجوائی کر رہی ہیں اس طرح ہم لوگ بھی جوہاں تھوڑا آگے جائیں گے انشاءاللہ قریب جا کے جوانا ہم بھی انجوائی کریں گے پھر ہم دریا کی طرف آئیں گے وہاں پہ بھی جوانا بہت ہے وہ بیٹھاتے ہیں انہیں پانچ سو رپے لیتے ہیں ایک راؤنڈ کا دیکھر میں وہ لگاتے ہیں دو ایکسو میٹر کا راؤنڈ ہوتا ہے اس پہ لگاتے ہیں ہمارا واپسی بھی وہی آلوہ جو آتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگا ہے ہمارا واپسی بھی بھی آتے ہوئے یہ ہی تھا یہاں تک ہی تھا میرا سفر اپنا بہت زیادہ خیار رکھیا اور چینل کو سسکرائب لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ